آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز رہی ملاقات میں کونرسن عمران اسماعیل وفاقی وزیر پارلیمانی امور آزم خان سواتی وزیر منصوبہ بندی مقدم خسروپ بختیار وزیر بحری امور سید علی زیدی وزیر آبی وسائل فیصل وادہ معون خصوصی ندیم بابر اور ممبر قومی سملی اسد عمر بھی موجود تھے ممران نے اپنے حلقوں میں ہونے والی ترکیاتی کاموں اور مسائل سے اگاہ کیا اس موقع پر وزیر آدم عمران خان نے ممران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی حب ہے وفاقی حکومت کو کراچی میں پانی ٹرانسپورٹ ویسٹ منجمنٹ اور عوام کی درپیش دیگر مسائل کا مکمل ادراک ہے بدقسمتی سے ماضی میں کراچی کے عوام کو اور کراچی کے مسائل کو نظرانداز کیا جاتا رہا ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے لیکن عوامی فلاحی بحبود کو مدنظر رکھتے ہوئے وفاق اپنے وسائل کے مطابق کراچی کے مسائل کے حل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے بلدیاتی نظام کراچی کے مسائل کا حل نکالنے میں معامل ثابت ہوگا ہماری حکومت کو تاریخ کا سب سے بڑا معاشی خسارہ ورثے میں ملا لیکن اب ملک معاشی صورتحال بہت حد تک بہتر ہو چکی ہے صوبہ سنگ کے معاشی حالات کرپشن کی وجہ سے ابتر ہوئے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو ہدایت کی کہ وہ کراچی کے عمران اسملی سے رابطے مزید بڑھائیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی مخدم خسرو بختیار نے عمران اسملی کو کراچی میں جاری اور زیر غور وفاقی منصوبوں پر بریفنگ دی کے فور منصوبے پر ہر صورت کو مکمل کیا جائے گا گورنسن کی وفاقی حکومت کی جانب سے یقین دہانی اس موقع پر کراچی کے دورے میں عمران خان سے امکیوم کی وفت کی بھی ملکات رہی امین فاروقی روشن پاکستان نیوز چھٹا سن موسیقی